صدر ایس اسٹی ویل فیر اسوسییشن خیبر پختلخواب آپ سے مخاطب ہوں سب سے پہلے میں میڈیا کے تمام محضرت و محترم جو ہمارے ساتھی ہماری حوال بند کے اساتھتا کی حوال بند کے یہاں پر آئے ہیں ان کا تہ دل سے شکریہ دا کرتے ہیں ہم آپ کو اپنی پریس ریلیز تیار ہے وہ آپ کو بوتا دیں گے کیونکہ اتنی دیٹیل میں میں نہیں جاؤں گا تین دن پہلے بھی ہم نے یہاں پر پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں ہم نے گورنمنٹ جو کیر ٹیکر سیٹ اپ گورنمنٹ ہے اس کے علاوہ بیروکریسی جو ہے اس کو ہم مل چکے ہیں دائل آگ بھی ہو چکے ہیں سر ہمارا درینہ مطالبہ جو ہے وہ اپ گریڈیشن ہے ایس اسٹیز ٹیچر کا جو کہ سینئر ترین کیڈر ہوتا ہے محکمہ تعلیم میں یہ دوہزار پندرہ میں اس پر ریزولیشن اس پر ملی کی پاس ہوئی دوہزار سترہ میں ہائی پورٹ کا فیصلہ آیا سترہ جنوری دوہزار تیس کو کیبینٹ نے اس کی اپروول دے دی تمام لیگل ریکوائرمنٹ اس کی مکمل ہیں ہر لحاظ سے اور یکم جولائی دوہزار تیس کو انہوں نے نوٹسکیشن جاری کرنا تھا لیکن انفارٹونیٹلی گورنمنٹ لہتلال سے کام لے رہی ہے کبھی لا ڈپارٹمنٹ سے کبھی کدھر سے کبھی کدھر سے اس کے اپینین لے رہی ہے جبکہ تمام اپینین اپگریڈیشن کیمیٹی جس میں تمام ڈپارٹمنٹ شامل ہوتے ہیں جس میں اسٹیبلشمنٹ ہوتی ہے فائننس ہوتا ہے لا ڈپارٹمنٹ ہوتا ہے اور ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ انہوں نے بھی اس کی اپروول دے دی ہے لیکن انہوں نے جان بوجھ کے اساتفزہ کو دیوار کے ساتھ لٹکایا ہوا ہے اسی دوران ہم تمام فورم کو ٹچ کر چکے ہیں یہ نہیں ہے کہ بے سیعت استاد ہم نہیں جاتے ہمارے ساتھ یہ بات زیب نہیں کرتی کہ ہم درنوں کی سیاست کریں یا ہم درنے کریں ہم نے تمام فورم کو اپلائی کیا کہ سر آپ ہمارا نوٹسکیشن جاری کر دیں لیکن وہ لیتلال سے ہے تو ہم گیرہ تاریخ کو اس مصمم ارادے کے ساتھ آئے ہیں کہ انشاءاللہ العزیز اس مرتبہ یہ ہمارا تیسری بار کا درنہ ہے یہ بات بھی میں میڈیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ چار جنوری دوہزر ایکیس کو ہم نے ایک پروٹیسٹ لانچ کیا تھا اسی کے اصول کے لیے آفٹر ڈسیجن آف ہائی کورٹ تو اس وقت کے جو سیکٹری تھے سیکٹری الیمنٹری سکینڈری آج کے وہ چیف سیکٹری ہیں انہوں نے ہمارے ذات ریٹن معاہدہ کیا تھا کہ پندرہ دن کے اندر اندر آپ کو اپگریٹ کر دیے جائے گا لیکن بدقسمتی سے پندرہ دن کی بجائے آج ہمارے ڈائی سال ہو چکے ہیں اور آج وہ چیف سیکٹری بن چکے ہیں لیکن کیبینٹ نے بھی فیصلہ دے دیئے لیکن ہماری بات پر وہ دھیان نہیں دیتے ہمیں انتظامیہ کی طرف سے پولیس کی طرف سے بہت زیادہ پریشنائیز کیا جا رہا ہے لیکن ہم نے اس مرتبہ تسلی اٹھا رکھی ہے قسم اٹھا رکھی ہے کہ ہم بھی نوٹیفکیشن کے اصول کے بغیر نہیں جائیں گے اس دوران ہماری ڈی سی صاحب سے سیکٹری صاحب سے اڈیشٹر سیکٹری صاحب سے ڈائی لاغ ہو چکے ہیں منسٹر الیمنٹری سکینڈری رحمت سلام خطک صاحب اس دن دس بجے ہمارے گھرنے میں گئے اور انہوں نے کل کا دن جو گزشتہ کم تھی انہوں نے کہا کہ آپ سکولوں سے باہر نہ آئے ہم ذرا استادیں ہم سکولوں سے بلکل باہر نہیں آئے لیکن ہمارے اوپور پولیس کی اتنی بھاری نفری تائینات کر دی گئی اور ہمارے ساتھیوں کو ان سکولوں سے جہاں پر وہ ریائش پذیر ہیں وہاں سے ڈسٹرب کر دیا گیا اور ابھی ہمیں وہ اگٹھا ہونے کے لیے کوئی مقام نہیں دے رہے ہیں اتنی زیادہ آپ دیکھ سکتے ہیں اپنی آنکھوں سے کل تین چار چینل والے وہاں پر گئے ہوئے ہیں وہ سٹل ابھی تک پولیس لگی ہوئی ہے ہمارے ساتھی کچھ اندر باندھیں کچھ بیرد درد درد کی لیکن ہمارے آپس کے کوارڈینیشن بلک کلوز بھی ہیں کل شام کو ہم ایک ہزار لوگ اسی نمبر ون میں جبا تھے اور ہم نے تائیہ کیا ہوگا ہے کہ ہم اس وقت تک اس شہر پشاور سے واپس نہیں جائیں گے جب تک ہمارا نوٹسفیکیشن ہمیں گومنٹ نہیں دیتی